اسلام علیکم پیش خدمت ہے امبر ناغ ماریا سیریز کی اگلی کہانی خونی لومڑی پہلا حصہ علیزبت کے جسم پر جگہ جگہ انتھنی کے کاٹنے سے دانتوں کے زخم ہو گئے تھے ماریا اور ناغ دونوں اس کے پاس آئے علیزبت ماریا سے لپٹ گئی بلکہ ماریا نے اسے لپٹا لیا ناغ کو دیکھ کر علیزبت نے کہا ناغ بھائی ناغ بھائی مجھ پر ایک آخری احسان کر دیں مجھے ڈس کر ختم کر دیں میں ان دکھوں میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ناغ نے کہا میری بہن کاش ہم تمہارے یہ دکھ بٹا سکتے لیکن فکر نہ کرو آج میں آخری مارکے کے لئے آیا ہوں تم کھانا کھالو ماریا نے زبردستی کہا کہ قسمت کی ہار کو ہار نہیں ہمت کی ہار کو ہار کہتی ہیں علیزبت بہن ہم جو جنگ لڑ رہی ہیں اس میں ہار دشمن کی ہوگی ہماری بہن ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے پھر ناغ نے زبردستی اپنے ہاتھ سے اسے سوپ اور پھلوں کا رس وغیرہ پھلایا اور پھر وہ انتھنی سے آخری مقابلے کے لئے تیار ہو گیا اس نے نہائی تھی زہریلے سامپ کا روپ دھارا اور جا کر اس بلا کے پاؤں پر ڈس لیا لیکن انجام وہی ہوا انتھنی نے اس جگہ کو اس طرح کھجایا جیسے کسی مچھا نے کٹ لیا ہو اور پھر نین سے بیدار ہو گیا اس نے بھی دشمن کی بوس انگلی تھی لہٰذا اٹھ کر بیٹھ گیا اور گھرانے لگا اس نے سامپ کو جو دیکھا تو ہاتھ بڑھایا لیکن ناغ جنگلی گینڈا بن گیا اور پیچھے ہٹ کر زور سے انتھنی کو ٹکر ماری انتھنی دور جا گرا گینڈے نے پھر حملہ کرنے کے لئے دور لگائی لیکن انتھنی نے ایک طرف ہٹ کر وار خالی کر دیا اور پھر گینڈے کی گردن پکڑ لی ایک دفعہ پھر زور آزمائی شروع ہو گئی انتھنی گینڈے کی گردن توڑ دینا چاہتا تھا اور گینڈا اسے گھسیتے گھسیتے پھر رہا تھا پھر گینڈے نے ایک زور کا جھٹکا مارا اور گردن چھوٹ گئی لیکن پہلی ٹکر سے انتھنی کو چھوٹ ضرور آئی تھی جس کا اظہار اس کے چہرے سے ہو رہا تھا ایک دفعہ پھر گینڈے نے حملہ کیا انتھنی نے وار بچا لیا پھر گینڈے کی گردن کو اپنی گرفت میں لے لیا اور پورا زور لگا کر گردن توڑنا چاہی ناغ نے جب دیکھا کہ بے بس ہو گیا ہوں تو باز بن کر اس کی گرفت سے نکل گیا پھر ایک دم انتھنی کے مو پر جھپٹا اور جو ڈیلہ باہر اُبھرا ہوا تھا اسے اپنے پنجوں سے نوچ لیا انتھنی کی آنکھ سے کون کا فوارہ نکل پڑا کسی مظلوم کی تکلیف اور تڑپ نہ دیکھنے والی شیشے کی آنکھ پھوٹ گئی تھی اور وہ ایک زوردار کراہ کے ساتھ بیٹھ گیا باز پھر جھپٹا اور اس کی گال کا گوشت نوچ کر لے گیا انتھنی زمین پر سیدھا لیٹ گیا باز نے پھر تیسری دفعہ حملہ کیا اس دفعہ انتھنی بلکل تیار تھا اور اس نے اب باز کو کابو کر لیا پھر اسے زور سے دیوار پر کھینچ مارا ماریہ کی مو سے چیخ نکل گئی پھر اس سے پہلے کہ انتھنی گرے ہوئے باز کو اٹھا کر چیر پھار ڈالے ماریہ نے اسے اتنا موقع ہی نہ دیا اور جلدی سے زخمی باز کو اٹھایا اور یہاں سے باہر نکل گئی اب ماریہ کے ہاتھ میں زخمی باز نہیں ناغ اپنے اصلی جسم سامپ میں تھا جو شدید زخمی تھا ناغ نے ماریہ سے کہا میں شدید زخمی ہوں اور مجھے پاتال میں جا کر آرام کرنا ہوگا وہیں پر سامپ میرا علاج کریں گے معلوم نہیں زندگی اور موت کی اس کشمکش میں کتنا وقت لگے گا امبر بھائی کو میرا سلام کہنا مجھے افسوس ہے میں علیزبت بہن کو اس ظالم کے خونی پنجوں سے نہ چھڑا سکا اچھا بہن مجھے لے جا کر شاہی باغ میں رکھ دو وہاں سے سامپ مجھے پاتال میں لے جائیں گے ماریہ نے سامپ کو اٹھایا اور شاہی باغ میں لے جا کر رکھ دیا ناغ کی حالت خراب ہو رہی تھی اس نے ماریہ سے کہا اچھا خدا حافظ بہن اب تم جاؤ اور امبر کا انتظار کرو کیونکہ یہ بلا تمہارے بس کی نہیں پھر وہ نڈھال ہو گیا چاروں طرف سے مختلف قسم کے سامپ نکل نکل کر آئے ان میں ایک ازدہ بھی تھا پھر ناغ کو ازدہ کے اوپر رکھا گیا اور وہ اسے اٹھائے ہوئے دوسرے سامپوں کے ساتھ ہی زمین میں ایک سوراک سے داخل ہو گئے ماریہ اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک آخری سامپ بھی وہاں سے نہ چلا گیا اور نہائی تھی افسردہ حالت میں وہاں سے واپس ہوئی اس کا بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا اور وہ اس کے لئے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی اب تو آخری امید امبر ہی تھا دیوی ایفرادائنی دیوتاؤں کی نام پر سفید گھوڑوں کی قربانی دے کر واپس لوٹائے تھے سارے شہر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی پھر دربار لگا اور امبر کو دیوی کے آنکھوں کے سامنے لائے گیا ایک طرف مقدس آگ کا کنہ تھا جہاں سے شولے بلند ہو رہے تھے دیوی نے کہا کوہو سکراتون اب تمہیں جیل میں کتنے ہزار سال گزر گئی ہیں امبر نے کہا دیوی جو میں نے پہلے کہا تھا اس پر قائم ہوں یہ تمام واقعات تین ہزار پہلے کی ہیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ابھی چند روز پہلے ہی میں اندلس کی جنگ میں مسلمان جرنیل تارک بن زیاد کے ساتھ شامل تھا ایک دفعہ پھر سارا دربار ہنسنے لگا دیوی نے کہا موت کو سامنے دیکھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے ناکار آدمی بالکل پسند نہیں پھر جلادوں کو حکم دیا اسے اٹھا کر مقدس آگ کے کوئے میں پھینک دو پاگل بن کر آوارہ پھرنے سے بہتر ہے یہ مر جائے پھر دو جلاد اس کی طرف بڑھے اور انہوں نے تمام اہل دربار کے سامنے امبر کو اٹھا کر مقدس آگ کے کوئے میں پھینک دیا ایک چیخ کے ساتھ امبر بیدار ہو گیا برساتی نالا اب بھی زورو شور کے ساتھ بہ رہا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا یہ تو وہی جنگل تھا اس نے دیکھا تھوڑی دور اس کا گھوڑا گھاس جر رہا تھا امبر نے کہا شکر ہے تیرا پروردگار میں اسی دور میں ہوں تاریخ نے اپنا ورک نہیں اُلٹ دیا اور میرے خدا یہ تو سچ مجھ خواب تھا نا جانے کتنے دن میں بے ہوچ پڑا رہا ہوں پھر اسے ناغ ماریا اور الیزبت کا خیال آ گیا وہ جلدی سے اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سرپٹ چھوڑ دیا اسے علم تھا کہ ناغ اور ماریا اس کا انتظار روحوں والے گرجے میں کر رہے ہوں گے لہٰذا اس نے ادھر ایکہ روح کیا روحوں کے گرجہ میں آج ماریا سے الیزبت کی چیخیں نہ سنی جا رہی تھی انتھنی ظالم بھیڑیے کی طرح اس کا خون پی رہا تھا اور الیزبت چیخیں مار رہی تھی اور مدد کے لیے پکا رہی تھی لیکن ماریا بے بس تھی وہ بار بار خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ امبر بھئیہ کو بھیج دے پھر کوئی سرپٹ گھوڑے پر تیزی سے آ کر رکھا اور گرجے کے قریب اتر گیا ماریا نے دیکھا وہ امبر تھا وہ بھاگ کر امبر سے لپڑ گئی اور رو رو کر الیزبت کے متعلق بتایا اور پھر ناک کے زخمی ہونے کا بتایا امبر نے اندر جا کر دیکھا انتھنی اپنی کتے والی زبان سے بیہوش الیزبت کے جسم سے خون چاٹ رہا تھا امبر کی آنکھوں میں یہ دیکھ کر خون اتر آیا اور اس نے ماریا سے کہا خدا کی قسم میں الیزبت کے خون کے ایک کترے کا حساب لوں گا امبر اندر داخل ہوا انتھنی گھر را کر اٹھ بیٹھا امبر نے گرجہ میں جاتے ہی ایک زوردار مکہ انتھنی کے مو پر چڑھ دیا انتھنی نے غصے میں امبر کی گردن دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی اور اسے دوانے لگا لیکن یہ امبر تھا اسے محسوس ہو گیا کہ وہ فولاد کے ٹکڑے پر زور آزمائی کر رہا ہے اس دوران میں امبر نے اپنا گھٹنا زور سے انتھنی کے پیٹ پر مار گیا انتھنی درد سے جھک گیا پھر امبر نے ایک زوردار ٹھوکر اس کے مو پر رسید کر دی اور اس کے سامنے والے دو دانت ٹوٹ گئی انتھنی جنگلی بھینسے کی طرح انتھنی کی طرح انتھنی سے لپٹ گیا دونوں ہاتھوں کو زور سے چھٹکا دیا اور دونوں ہاتھوں کا جھوڑ ٹوٹ گیا اور انتھنی کے دونوں ہاتھ لٹک گئی اس دوران میں ماریہ نے بڑے پیار کے ساتھ الیزبت کے کان میں کہا الیزبت بہن خدا کے لیے ہوش میں آ جاؤ امبر بھائی آ گئی ہیں اور اپنی آنکھوں سے اس درندے کی موت کا منظر دیکھ لو الیزبت نے جو کمزوری کے باعث بہت لاغر ہو چکی تھی اپنے آنکھیں کھول دیں ماریہ کو تو الیزبت دیکھنا سکتی تھی صرف اس کا جسم محسوس کر رہی تھی ماریہ نے اس کا موہ اور جسم امبر اور انتھنی کی طرف مور دیا تھا انتھنی کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے ٹوٹ کر لٹک گئے تھے اور وہ دردر سے کراہ رہا تھا امبر نے کہا اتنی آسانی سے تو تجھے نہ ماروں گا تیرا خون بھی آہستہ آہستہ اسی طرح بہے گا جس طرح تُو نے میری بہن کا خون آہستہ آہستہ اس کے جسم سے نچوڑ لیا ہے پھر امبر نے اپنے خنجر سے اس کے جسم کی دو تین نسیں کار دیں جن سے خون بہنا شروع ہو گیا امبر علیزبت کے پاس آ گیا اور کہا دیکھو بہن شیشے کی آنکھ تو تمہارے بھائی ناغ نے نکال پھینگی تھی اور اب پتھر کا دل میں نکال کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا پھر امبر نے کہا جو آنکھ کسی کا دکھ درد نہ دیکھ سکی وہ شیشے کی آنکھ کی مانت ہے اور اس کا پھوڑ دینا ہی بہتر ہے جو دل کسی کی تکلیف اور کسی ظلم پر پسیج نہ سکے وہ پتھر کا ہے اور اسے نکال پھینکنا ہی عبادت ہے جس انسانی دل میں رحم نہیں وہ انسان کہلانے کا مستق نہیں اور اس کو پہلو سے پھینکنا انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے علیزبت امبر کو دیکھ کر روئے جا رہی تھی امبر نے کہا مت رو میری بہن تمہارے باپ نے روڈرک سے اپنی غیرت کا بدلہ لے لیا ہے اور تمہارے بھائی نے اس ویشی سے انتقام لے لیا ہے علیزبت بہن دکھ کے دن بیٹھ گئے ہیں اب خوشیوں کا زمانہ آ گیا ہے اپنے آنسو پہنچ ڈالو علیزبت نے اپنی نحیف آواز میں کہا امبر بھائی اب یہ آنسو غم اور دکھے نہیں ہیں بلکہ خوشی کے ہیں کاش آپ پہلے آ جاتے تو ناک بھائی بری طرح زخمی نہ ہوتے ماری نے کہا اب ہم تمہاری طرف سے فارغ ہو گئے ہیں اب ناک بھائی کی بھی خبر لیں گے علیزبت نے دیکھا انتھنی زمین پر پڑا تھا اور اس کے جسم سے خون نکل نکل کر اس کے چاروں طرف پھیل گیا تھا امبر نے کہا دیکھ لو بہن ظالم کی موت کتنی بھیانک ہوتی ہے کاش تم نے روڈرک کی موت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی تمہارے باپ نے اس کا سر اپنے نیزے میں پھرولیا تھا اور سارے میدانیں جنگ میں گھمایا تھا ماری نے کہا دیکھ لو علیزبت ہم نے یہ جنگ بھی جیت لی ہے انسان صبر اور حمد کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرے تو مصیبت ٹل جاتی ہے امبر نے کہا جو ظلم تم پر مائیکل اور اس کی مانے کیا ہے بتاؤ ان سے کیسا انتقام لینا چاہتی ہو علیزبت نے کہا امبر بھائی بدلہ لینے والے سے معاف کر دینے والا انسان برطر ہوتا ہے جب خدا تعالی انسان کی بڑی بڑی خطائیں معاف کر دیتا ہے تو انسانوں کو بھی انسانوں کی غلطیاں معاف کر دینی چاہیے امبر نے کہا تم واقعی کاؤنٹ جولین کی بیٹی ہو انسان کا ذرف اس کے کردار اور گفتار سے ہی ظاہر ہوتا ہے میں تم سے بہت خوش ہوں ہماری بہن انچے خیالوں کی مالک ہے اور انسان ہوتے ہوئے انسانیت کے مقام کو سمجھتی ہے اب میرا فرض ہے کہ تمہیں تمہارے والدین تک پہنچا دوں ماریہ نے کہا سب سے پہلے آپ ناک بھائی کی خبر لیں امبر نے کہا بہن ناک کی خبر لینا ہمارے باس کی بات نہیں اس کا علاج اس کی برادری ہم سے بہتر سارے انجام دے سکتی ہے میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے انہوں نے دیکھا انتھنی اپنے ہی خون کے طالعب میں ڈوبا ہوا دم توڑ رہا تھا ماریہ نے الیزبت کو سہارا دے کر اٹھایا اور وہ تینوں باہر نکلنے کے لیے چل پڑے لیکن پھر ان کے قدم خود بخود ہی رک گئے کیونکہ دروازے میں مائیکل ملکہ اور بہت سے مسلح سپاہی کھڑے تھے مائیکل نے کہا اس بدکار عورت اور اس کے عاشق کو انتھنی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لو ماریہ نے امبر سے کہا ہم نے تو بہت کوشش کی تھی کہ یہ ہم سے علچے بغیر بچ جائیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شامت اعمال ہمیں ان سے ٹکرانے لے آئی ہے امبر نے الیزبت سے کہا دیکھ لو بہن انہوں نے اپنا ظرف دکھا ہی دیا ہے خیر کوئی بات نہیں افسوس اس بات کہے کہ تمہاری طاقت ابھی بحال نہیں ہوئی اور یہ مصیبت آگئی ہے گھبرانا نہیں یہ ریت کی دیواریں ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی مائیکل نے سپاہیوں سے کہا لے چلو ان کو اب ان کا فیصلہ لارڈ پادری ڈیویڈ ہی کریں گے یہ بدکار عورت پہلے میرے باپ کو ڈس سکی ہے اور اب اس نئے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے امبر نے چیخ کر کہا خاموش ہو جا مائیکل رب کعبہ کی قسم اگر تم نے ایک لفظ بھی اور زبان سے نکالا تو تیری یہ زبان مو سے کھینچ لوں گا تو نے بھائی اور بہن کے مقدس رشتے پر کیچڑو چھالا ہے ملکہ نے کہا میں اس اسی ناغن کو اچھی طرح جانتی ہوں تو اب اپنی جان بچانے کے لیے بھائی بہن کے رشتے کی آر لے رہا ہے لیکن مت بھول موت تم لوگوں کا مقدر بن چکی ہے امبر نے کہا زندگی اور موت کا مالک تو اور تیرا بیٹا نہیں میرا خدا ہے تم نے تو پہلے بھی اس گریب کو موت کے موں میں تھکیل دیا تھا اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ زندہ ہے میں انسان ہونے کی حیثیت سے تم لوگوں کو پھر نصیحت کروں گا ہمارے راستے کی دیوار نہ بنو جس انتقام کو میں بھول چکا ہوں اسے یاد نہ دلاؤ ورنہ اس بھیڑیے کا انجام دیکھ لو جو خود موت بن کر تمہاری طرف سے آیا تھا اور آج موت کا شکار ہو چکا ہے مائیکل نے کہا میرا موگیاں دیکھتے ہو نمک حراموں کو لے چلو اور دونوں کو قید کھانے کی تاریکیوں میں گم کر دو ان کی سزا کا فیصلہ لورڈ پادری ڈیویڈ ہی کریں گے سپاہی امبر اور الہزبت کو لے کر روانہ ہو گئے ایک تفعہ پھر ماریا نے محسوس کیا سرگوشی کی بات یہ ہے کہ الہزبت کی حالت ٹھیک نہیں ہے ورنہ میں ابھی یہاں سے نکل جاتا میرا الہزبت کے پاس رہنا ضروری ہے ورنہ یہ لڑکی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی جب ضرورت پڑے گی میں اسے یہاں سے لے کر نکل جاؤں گا تم ساتھی رہو اور وہ جگہ دیکھ لو جہاں یہ ہمیں بند کرتی ہیں تاکہ تم ہمارے پاس آتی رہو پھر سپاہیوں نے امبر اور الہزبت کو ایک تیہ خانے میں قید کر دیا دوسری طرف سامپ زخمی اور بیمار ناک کو لے کر پاتال میں چلے گئے اور مہا ناک رانی کے سالانہ ملے کا انتظار کرنے لگے جس پر تمام سامپ اکٹے ہوتی ہیں اور اس روز مہا ناک دیوی انہیں درشن دیتی ہے مہا ناک رانی کی آنکھوں سے ایک خاص قسم کی روشنی نکلتی ہے اور جب وہ زخمی اور بیمار سامپوں پر پڑتی ہے تو سامپ ٹھیک ہو جاتی ہیں ابھی کچھ روز اس سالانہ ملے میں رہتے تھے اس لئے سامپ ناک کو پاتال کی مخملی اور نرم مٹی پر لے گئے اور اس کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے جیل میں روزانہ ماریا الیزبت کے لیے اچھے اچھے کھانے اور فروڈ لے جاتی امبر کو تو خیر بھوکا احساس ہی نہ ہوتا تھا وہ چاہتا تھا کہ چند دن کے اچھی خوراک اور تیمارداری سے الیزبت کی کھوئی ہوئی طاقت بحال ہو جائے تاکہ وہ لمبا سفر کرنے کے قابل ہو جائے یہ تو اچھا ہوا کہ ان ظالموں نے دونوں کو ایک ہی کوٹھری میں قید کر دیا جس سے امبر کی موجودگی میں الیزبت کو ایک تو سہارا مل گیا دوسرا اس کی تیمارداری سے وہ اچھی ہونے لگی ورنہ اگر اسے قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا تو وہ یقیناً مر جاتی اس تیہ خانے میں کافی سیلن تھی اور تھرن بھی تھی ہر طرف سیلن کی وجہ سے ایک ناغوار قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہاں مچھر اور کھٹمل کافی تعداد میں پیدا ہو گئے تھے جن کے کاٹریں سے اکثر قیدی بخار میں مبتلا رہتے تھے امبر الیزبت کے پاس بیٹھ کر کھٹملوں اور مچھروں سے اسے بچائے ہوئے تھا پھر ایک روز انہیں قید کھانے سے نکال کر شاہی گرجہ گھر میں لارڈ پادری کے سامنے پیچ کیا گیا گرجہ گھر ہر خاصوام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا انچے چبوترے پر ایک طرف مائیکل بطور بادشاہ اور دوسری طرف اس کی ماں ملکہ بیٹھی ہوئی تھی درمیان میں ایک سنہری کرسی پر لارڈ پادری ڈیویڈ بیٹھا ہوا تھا اور انجیلے مقدس کی دعائیں پڑھ رہا تھا سامپو نے سامنے لاکر الیزبت اور امبر دونوں کو کھڑا کر دیا تھا لارڈ پادری نے دعائیں ختم کی اور بڑی نفرت سے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا تم وہ گناہگار لوگ ہو جو بھائی اور بہن کے مقدس رشتے کو اپنی ناپاک وجود سے رسوار بدرام کیے ہوئے ہو تم ننگ انسانیت ہو اور اپنی ناپاک خواہشات کے غلام ہو ایسے لوگ جس حکومت اور جس ملک میں موجود ہوں وہاں خداوند کا کہہ نازل ہوتا ہے اسے پہلے کہ اس ملک میں خداوند کا کہہ نازل ہو میں اس بے حیائی اور گناہ کی سزا کے طور پر تم دونوں کو زندہ جلا دینے کا حکم دیتا ہوں تاکہ تمہاری ناپاک خواہشیں اور تمہاری جسم اسی دنیا میں جل کر راکھ ہو جائیں اور تمہیں گناہوں کی سزا اسی دنیا میں مل جائے تم لوگ اپنی آخری خواہشات بیان کر سکتی ہو امبر نے کہا یہ الزام بے بنیاد اور انتقامی کاروائی کا نتیجہ ہے آپ اور اس سہر کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ الیزبت شہنشائے اندلس روڈرک کی ملکہ رہ چکی ہے اسی انتقامی کاروائی کے سلسلے میں اسے سام سے ڈسوایا گیا اسے زہر دے کر مار ڈالنا چاہا اور پھر اسے اسی گناہ کی پاداش میں آدم خور انتھنی جو انسانی خون پینے کے جرم میں عمر قید کی سزا کات رہا تھا اسے آزاد کر کے روحوں کے گرجے میں لائے گیا اور اس کے سامنے الیزبت کو ڈال دیا گیا جو کئی روز تک اس کا خون پیتا رہا اور جب ان خود ساگتا خداوں نے دیکھا کہ یہ پھر بچ گئی ہے تو اس پر یہ کھنونہ جرم لگا کر لارڈ پادری کے سامنے پیش کر دیا گیا میں پوچھتا ہوں کیا پہلی سزائیں دینے سے پہلے ان لوگوں نے لارڈ پادری سے اجازت حاصل کی تھی نہیں کی حضورے والا جب ان تمام انتقامی کاروائیوں سے یہ بچ گئی تو اب سوچی سمجھی تدبیر کو کامل آ کر اسے فہاشی کا مجرم قرار دے کر بھائی اور بہن کے مقدس رشتے پر کیچڑو چھالا گیا لیکن میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ زندگی اور موت اس عدالت کے ہاتھ میں نہیں ہے اور خدا تعالیٰ سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں آج بھری عدالت میں اس گستاکی کی معافی چاہتے ہوئے کہتا ہوں خداوند کا کہہر ہمارے وجود سے نہیں بادشاہ مائیکل اور اس کی ماں سابقہ ملکہ کی وجہ سے نازل ہوگا انسان ہونے کے حسیت سے میرا فرض بانتا ہے کہ میں بے انصافی ہونے سے پہلے آپ کو مطلع کر دوں جو لوگ مجرم ہو کر بھی اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں ہیں ان کو کون سزا دے گا ان سے کون بازپورس کرے گا جبکہ وہ بادشاہ اور ملکہ ہیں اس لئے لارڈ بادری بھی اس اقتدار کے سامنے بے بس ہیں ورنہ آج ہمارے ساتھی یہ دونوں بھی میرے سوالوں کا جواب دینے کے لئے کھڑے ہوتے یہ جررت کسی میں نہیں کہ ان سے ان الزامات کے بارے میں پوچھکش کرے جو جرم وہ کر چکے ہیں یاد رکھو اے اہل شہر جب انصاف کے نام پر بے انصافیاں شروع ہو جاتی ہیں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے مجرموں سے ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر بازپورس نہ کی جائے تو یہ کسی قوم کے بدرین کردار کا ثبوت ہوتا ہے جب اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مقدس رشتوں پر الزامات آئیت کرنے سے بھی گریز نہ کیا جائے تو سمجھ لو کہ خدا کے عذاب اور تمہارے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ رہ گیا ہے مائیکل نے اٹھ کر کہا سپاہیوں لارڈ پادری ان کے جرم کی سزا سادر فرما چکے ہیں اس پر عمل کیا جائے سپاہی دونوں کو لے کر گرجہ سے چلے گئے پھر بادشاہ اور ملکہ بھی چلے گئے لیکن ایک شخص اب بھی پسینے میں نہایا ہوا وہاں موجود تھا جس کا ضمیر اسے جھنجور رہا تھا اور وہ تھا لارڈ پادری ڈیویڈ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس سے انصاف کے نام پر بے انصافی کرائی گئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے مجسمے کے سامنے جھک گیا اور رو کر کہا مقدس باپ میں یہ عہدہ اور یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا میری گلتی کو میری مجبوری سمجھ کر معاف کر دے چاند کی چودہ تاریخ تھی آسمان پر پورا چاند کسی دلہن کے جھومر کی طرح پوری آبوتاب سے چمنک رہا تھا اور ویرانے میں دنڈا تھوڑ کے جنگل میں چھوٹے بڑے پہاڑی ٹبوں میں سے ایک قدر بلند ٹبے کی ایک گار میں ناغ رانی کا بودھ خدا جانے کن وقتوں کا بنا ہوا تھا آج جہاں قبرستانی ماحول ہے اور ہر طرف دنڈا تھوڑ کے درخت پھیلے ہوئے ہیں ہو سکتے ہے کبھی یہاں کوئی آبادی رہی ہو یا کوئی ایسی قوم آباد ہو جو ناغ دیوتا کی پوجا کرتے ہوں آج یہاں سامپوں کی سیٹھیوں پھنکاروں اور رینگنے کی آوازوں نے اس سرناٹی کی خاموشی کو توڑ دیا تھا ہزاروں قسم کی نسل کے چھوٹے بڑے سامپ مختلف اطراف سے رینگتے ہوئے اسی ٹیلے کی طرف آ رہے تھے اور اسی گار میں کٹھے ہو رہے تھے ان میں سے ایک ازدہی کی بیٹ پر بیمار اور زخمی ناغ بھی اسی سمت چلا جا رہا تھا آج ناغ پنچمی ہے اور آج مقدس ناغ رانی اپنی ریاہ کو درشن دے گی آج ہی کے دن بیمار ناغوں کا علاج بھی ہوتا ہے ناغ دیوی کی ایک نگاہ کرم اور ان کی آنکھوں کی مقدس روشنی کرن بن کر جب بیمار سامپوں پر پڑتی ہے تو وہ بھلے جنگے ہو جاتی ہیں لہٰذا سامپوں کی قوم کو پورا سال اس رات کا انتظار رہتا ہے گار میں ہزاروں سامپ اپنی مقدس دیوی کے درشن کے لیے جمع ہو چکے تھے اور یہاں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی گار میں ہر طرف سامپوں کی جسموں سے نکلنے والی ایک مقصود بھو پھیلی ہوئی تھی آج دہا نے ناغ کو لاکر گار میں سندلی خوشبو پھیل گئی فضا میں سامپوں کی سیٹیاں اور پھونکاریں ایک دم بند ہو گئیں اب فضا میں جلترنگ سے بجنے لگے اور ناغ رانی کے بھت میں حرکت پیدا ہوئی اور ناغ رانی جس کا سر خوبصورت عورت کا اور دھر سامپ کا تھا مسکوراتی ہوئی اپنی ریاہ کو درشن دینے لگی ناغ رانی کے سر پر بالوں کی بچائے باریک باریک سامپ لٹک رہے تھے سب سامپ جھوک گئی دیوی ساری ریاہ پر ایک نگاہ شفقت اور محبت سے ڈالتی اور پھر اس کی نظر ناغ پر آ کر رک گئی دیوی نے کہا ناغ میں تیرے حال سے بے خبر نہیں ہوں جس بھلا نے تجھے زخمی کیا ہے وہ انسان نہیں بلکہ اس کے جسم میں شیطان حلول کر چکا تھا اور اس میں تمام کالی طاقتیں موجود تھی مگر امبر نے تیرہ انتقام لے لیا ہے اور اس کی نس نس میں سے الیزبت کا لہو واپس نکالیا ہے امبر نے ایک دفعہ پھر کالی طاقتوں کو شکست دی ہے لیکن آج بادشاہ کے حکم پر الیزبت اور امبر کو آگ کے کونے میں ڈال کر جلا دیا جائے گا ناغ نے بھیجین ہو کر کروٹ بدلی اور اپنی نحیف آواز میں کہا مقدس دیوی میں اپنے بھائی اور بہن کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہا مقدس دیوی امبر کی مدد کرو دیوی نے مسکرا کر کہا ناغ یہ مدد تم کرو گے اور تمہارے ساتھ پوری قوم جائے گی آج کی رات باقی ہے صبح امبر اور الیزبت کی سزا پر عمل کیا جائے گا تمہیں اور تمہاری قوم کو ان کی مدد کرنی چاہیے وہ بھی اس لئے کہ وہ بے گناہ ہیں الیزبت معصوم ہے اور امبر ایک نہائی تھیالہ انسان ہے جس کی زندگی انسانیت کی بھلائی کے لئے وقف ہے پھر دیوی نے ناغ کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں سے ایک سرخ رنگ کی کرنہ نکل کر ناغ کے جسم پر پڑی اور ناغ کا جسم جو چوٹ لگنے سے زخمی ہو چکا تھا بلکل ٹھیک ہو گیا ناغ نے اپنے جسم میں پھر پہلی سی توانہی محسوس کی اس نے اپنے پھان اٹھا کر دیوی کا شکریہ ادا کیا اور پھر پھان جھکا کر اسے تعظیم دی دیوی مذکر آئی اب اس کی نگاہوں سے نکلنے والی روشنی ناغ کے جسم پر پڑھ رہی تھی اور پوری گار سرخ رنگ کی روشنی سے منور ہو گئی تھی ہر سامپ اس مقدس روشنی میں نہا رہا تھا تھوڑی دیر تک یہ منظر قائم رہا اور پھر ناغ دیوی واپس اپنی مورتی میں سما گئی ناغ نے تمام سامپوں کو شاہی دربار میں حلہ بولنے کا حکم دیا اور خود بھی لوٹ لگا کر پرندہ بنا اور اڑ کر محل کی طرف روانہ ہو گیا جیل میں اگرچہ لیزبت کی حالت پہلے سے بہتر تھی لیکن موت کے خوف سے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور وہ سرگوشیوں میں امبر سے کہہ رہی تھی امبر بھائی مجھے معلوم ہے آپ کے اندر ایسی طاقتیں موجود ہیں کہ آپ موت کو بھی ٹھوکر مار کر ہٹا دیتی ہیں لیکن میں تو ایک معمولی لڑکی ہوں اور اپنے ماں باپ سے ملنے کی حسرت لے کر ہی دیارے گیر میں رہ رہی ہوں آپ میری ماں باپ کو میری باد سبر کی تلقین کریں اور انہیں کہہ دیں اب دوسری دنیا میں ہی ان سے ملاقات ہوگی ماریا نے جو پاس ہی موجود تھی تسلی دیتے ہوئے کہا علیزبت تم زندہ رہو گی اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کرو خداوند ضرور ہماری مدد کریں گے اس لئے کہ تم بے گناہ اور مظلوم ہو امبر نے کہا میری بہن گھو موت میرے مقدر میں نہیں اور خدا جانے کب تک زندگی لکھی ہوئی ہے لیکن خدا کی قسم اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں اس سلطنت کی اینٹ سے اینٹ پزا دوں گا ایسا خوفناک انتقام اس شاہی خاندان سے لوں گا کہ یہ صفحہ ہستی سے غارت ہو جائیں گے اس وقت سپاہیوں کے جوتوں کی آواز پتھروں کے فرش پر گھونج اٹھی اور ایک شاہی دستہ انہیں قید کھانے سے آگ کے کوئے کی طرف لے جانے کے لیے آن پہنچا ماری نے کہا امبر بھائی اب وقت آخر ہے علیزبت کو لے کر نکل جائیں امبر نے کہا ماریہ بہن علیزبت بھی میری بہن ہے مجھ پر اعتماد کرو میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کرنے دو پھر شاہی دستہ تلواروں کی چھاؤں میں قیدیوں کو لے کر قربانگاہ میں پہنچا جہاں مائیکل ملکہ اور لارڈ پادری ڈیویڈ موجود تھے اور سامنے ایک بڑے سے کوئے میں آکے شولے اپنی خوفناک زبانیں باہر نکال نکال کر بیچین تھے لارڈ پادری ڈیویڈ کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں پشے مانی کے سائے لہراتے نظر آ رہے تھے جسے امبر نے محسوس کر لیا تھا پھر چاروں طرف سے سامپوں کی سیٹیاں اور سرسراہٹیں سنائی دینے لگی ہزاروں سامپوں نے قربانگاہ میں داخل ہو کر محافظوں کو ڈسنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں سامپ سنگے مرور اور سنگے موسا کے فرج پر رینگتے نظر آنے لگے اور انہوں نے پلک چھپکتے ہی تمام محافظوں کو ڈس کر حلا کرنا شروع کر دیا امبر کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی اور اس نے الیزبت کے کان میں سرگوشی کی مبارک ہو تمہارا بھائی ناغ اور اس کی پوری قوم تمہاری مدد کے لیے آن پہنچی ہے ماریہ نے بھی ناغ کی بھو محسوس کر لی تھی پھر ناغ انسانی شکل میں ہاتھ میں تلوار جو خون آلو تھی لے کر داخل ہوا جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی قتل و غارتگری کرتا یہاں تک آیا ہے الیزبت روتے ہوئے اس کے کندے سے لگ گئی دوسری طرف ہزاروں سامپوں نے منٹوں میں سارے سپاہیوں کو حلا کر دیا تھا اور اب اپنے گھیرے میں مائیکل ملکہ اور لارڈ پادری ڈیویڈ کو لے کر امبر اور مائیکل کی طرف آ رہی تھی آخر ناغ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا مائیکل تم اور تمہاری ماں نے جو ظلم الیزبت پر کیے ہیں آج ان کے حساب کا دین ہے اپنے گناہوں کو یاد کر لو مجھے امید ہے کہ خدا بھی تم جیسے ظالموں کو معاف نہیں کرے گا ملکہ نے کہا ہم شرمندہ ہیں ہمیں ایک تفعہ معاف کر دو امبر نے جواب دیا ملکہ توبہ کا دروازہ جب بند ہو جائے تو معافی نہیں ملتی تم سے پہلے فیرون بھی جب دریائے نیل میں گرگ ہو رہا تھا تو اس نے معافی مانگی تھی لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا ناغ یہ لوگ کسی ریعت کے مستحق نہیں صرف لارڈ پادری ڈیویڈ پہلے ہی پشیمان تھے اور اب بھی پشیمان ہیں ان کی سفارش میں ضرور کروں گا پھر ناغ نے سامپو کو حکم دیا کہ مائیکل اور اس کی ماں کے جسم میں اپنا زہر اتار دو ایک ساتھ کئی سامپو نے حکم کی تامل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے مائیکل اور ملکہ کے جسم موم کی طرح پگل کر بہ گیا امبر نے کہا لارڈ پادری ڈیویڈ اب آپ سلطنت اندلس کے فرما روا تارک بن زیاد کی اجازت سے جسے چاہیں اس تخت پر بٹھا دیں پھر وہ چاروں سپاہیوں کی لاشوں پر سے گزرتے ہوئے گربان گاہ سے باہر آ گئے جہاں سپاہیوں کے گھوڑے بندے ہوئے تھے اور چاروں گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں سے چلے گئے آگے جا کر الیزبت جو کافی نہیں فوج ہو چکی تھی اور گھوڑے کی سواری نہ کر سکتی تھی اسے ایک بگی پر سوار کروا دیا گیا اس کے ساتھ ماریا بھی تھی جبکہ امبر اور ناغ دونوں گھوڑوں پر ساتھ ساتھ تھی اور اب ان کا رخ الیزبت کے شہر کی طرف تھا دوسری طرف جو ہیں سپاہ سالار تلیترا کو بادشاہ ملکہ اور سپاہیوں کے موت کا علم ہوا تو وہ اپنے ساتھ فوجی دستہ لے کر امبر اور الیزبت کی گرفتاری کے لئے چل پڑا الیزبت بگی کے اندر بہت خوش تھی اور ماریا کو اپنے شہر کے متعلق بتا رہی تھی کہ کون سے تاریخی مقامات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں پھر اپنی ماں اور باپ کے متعلق باتیں کر رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے مہمانوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے ماریا باجی اب میں آپ لوگوں کو کہیں نہیں جانے دوں گی میرا کوئی بھائی اور بہن نہیں خداون نے مجھے دو بھائی اور ایک بہن دے دی ہے ہم سب ہی کٹھے رہیں گے ماریا نے چھیڑتے ہوئے کہا اور اگر پگلی وہاں جاتے ہی تمہارے والدین نے تمہاری شادی کر دی تو کیا سسرال میں بھی ہمیں ساتھ لے کر جاؤ گی علیزبت نے شرما کر کہا نہیں باجی اب میں شادی نہیں کروں گی ماریا نے پیار سے ڈانٹا پاگل ہو گئی ہے بیٹیاں صدا ماباب کے گھر تھوڑی ہی رہتی ہیں بیٹی کا اصل گھر تو اس کا سسرال ہی ہوتا ہے اور اچھی بیٹیاں اپنے ساتھ سسر کو اپنے ماباب سے زیادہ پیار کرتی ہیں ان کی خدمت کرتی ہیں اس چیز سے ان کے خاندان کا نام روشن ہوتا ہے اسی اثنا میں امبر اور ناگ بھی گھوڑے بگی کے ساتھ ملا کر کہنے لگے یہ دونوں بہنوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں ہمیں بھی تو کچھ معلوم ہو ماریا نے کہا یہ باتیں بھائیوں کے بتانے کی نہیں امبر بھائی بھلا بگی ہمیں مرسیہ کب تک پہنچا دے گی امبر نے کہا بھائی ابھی تو کافی لمبا سفر ہے اس دوران میں ناگ نے اپنے پیچھے گرد اڑتے ہوئے دیکھ کر امبر سے کہا میرا خیال ہے ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے اس گرد کے بادل سے معلوم ہوتا ہے پچاس سے زیادہ ہی گھڑ سوار ہیں امبر نے پلٹ کر دیکھا اور اس کا ماتر ٹھنکا اس نے کہا ناگ مجھے یقین ہے کہ یہ سپاہی تلیتلا کے فوجی ہیں جو ہماری گرفتاری کے لئے بھیج جگئے ہیں علیزبت جو بہت خوش تھی ایک دفعہ پھر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی امبر نے بگی کے کوچوان سے کہا بگی کو سڑک سے اتار دو اور جنگل میں لے جاؤ ایک کچھی پکڈنڈی اس جنگل کے اندر جاتی ہے خبردار بگی کو کہیں بھی سڑک پر مت لانا جنگل کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے مرسی آ جا پہنچو کوچوان نے کہا پکڈنڈی بہت کم جوڑی ہے اور انچا نیچا راستہ ہے امبر نے کہا مجھے معلوم ہے تم احتیاط سے بگی جلاو پیچھے آنے والوں کو ہم تم تک نہیں پہنچنے دیں گے پھر امبر نے سونے کے چند سکے نکال کر انام کے طور پر کوچوان کو دیئے جو خوش ہو گیا اور بگی کو کچھی پکڈنڈی پر اتار کر لے گیا امبر اور ناک دونوں پیچھے آنے والوں کے متعلق سوچنے لگے پھر امبر کے ذہن میں فوراں ایک ترقی بھاگے اور اس نے ناک سے کہا گھوڑے جنگل کی طرف دوڑا دو اور خود درخت پر چڑ جاؤ جو ہی آخری سپاہی پیچھے رہ جائیں ان پر چھلانگ لگا کر انہیں جھاڑی میں لے جاؤ ان کو باندھ کر فوجی گپڑے ماں زیرہ کے پہن لو اور فوج میں شامل ہو جاؤ ان لوگوں کی زیرہ بکتر اس قسم کی ہے کہ پورے جسم کے ساتھ ساتھ ناک گال وغیرہ کبھی تحفظ کرتی ہے اس میں مو اس طرح چھپ جاتا ہے کہ آدمی پہچانہ نہیں جا سکتا بس باقی تو مجھ پر چھوڑ دو دونوں نے گھوڑے جنگل میں ہنکا دیے اور خود درخت پر چڑ گئے سوار اب قریب آ چکے تھے امبر نے پہچان لیا یہ مایکل کی فوج کا سپاہ سالار تھا اور یقیناً ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ہی نکلا تھا جس درخت پر وہ بیٹھے تھے وہ کافی کھانا تھا امبر اور ناغ نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپا لیا تھا نیچے سے سپاہی گزرتے رہے جب پیچھے دو سپاہی رہ گئے تو دونوں نے ان پر چھلانگ لگا دی پھر اس سے پہلے کے سپاہیوں کو سوچنے سمجھنے یا چیخنے چلانے کی محلت ملے وہ دونوں کی موہ پر ہاتھ رکھ کر جھاڑیوں میں لے گئے جلدی جلدی ان کے ہاتھ پیر باندے موہ میں کپڑا ٹھونس دیا امبر اور ناغ نے دونوں سپاہیوں کی وردی اتار کر پہن لی اور پھرتی سے ان کے اتھیار لے کر انہی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر دستے میں جا شامل ہوئے یہ سب کچھ اتنی جلدی اور آسانی سے ہو گیا کہ کسی کو کانو کان اس تبدیلی کے بارے میں خبر تک نہ ہو سکی دوسری طرف کوچوان ماریا اور علیزبت کو لے کر جنگل سے ہوتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک مقام پر پکڈنڈی میں رکاوٹ دے کر اس نے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لیں بیچ میں ایک درخت گرا ہوا تھا بگی رک گئی پھر کیا تھا چار آدمی ہتھیاروں سے لیس جھاڑیوں سے نکل آئے اور انہوں نے پردہ ہٹا کر علیزبت کو دیکھا اور مسکرا کر کہا کیوں بھائی یہ ہیرہ کہاں لیے جا رہی ہو کوچوان نے ڈرتے ڈرتے کہا مرسیہ جا رہی ہیں ایک نے ہاتھ پکڑ کر علیزبت کو بگی سے کھینچ لیا اور کہا اب جاؤ خواہ جہنم میں جاؤ ہمیں کوئی اتراز نہیں ماریا بھی اسی وقت بگی سے اترائی ایک بدماش نے بگی کے گھوڑوں کو چابک مارتے ہوئے کوچوان سے کہا بھاگ جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا ہم خونی لومڑی کے ساتھی ہیں خونی لومڑی کا نام سن کر ہی کوچوان کام بنے لگا اور پھر واقعی اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا ماریا نے فیصلہ کر لیا کہ ان چاروں کو سخت سزا دی جائے گی لیکن ان کی گفتگو سن کر اسے اپنے فیصلے کو پھر بدلنا پڑا ان میں سے ایک نے کہا چلو ساتھ ہیروں میں ایک کا اور اضافہ ہو گیا ہے آج تو بڑا ہی خوش قسمت دن ہے یار دوسرے نے کہا یار تم نے ویلسون کو لڑکیوں کے پاس چھوڑ کر غلطی کی ہے وہ ایک قاہل اور لاپروا قسم کا آدمی ہے اگر اس کی گفلت سے لڑکیاں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں تو خونی لومڑی ہماری خال اتروا کر بھوچ بھر دے گی غلطی ایک کی ہوگی اور مارے سارے جائیں گے ماریا نے سوچا ساتھ اور بدنسیب بہنیں ان کی قید میں ہیں علیزبت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی رہائی دلانا اب اس کا فرض ہے اس نے علیزبت کے کان میں سرگوشی کی بہن گھبرانا نہیں ہماری ساتھ بہنیں اور ان کی قید میں ہیں لگے ہاتھوں ان کو بھی ان ظالم بردہ فروشوں سے نجات دلا ہی دی جائے علیزبت نے سرگوشی کی باجی نا جانے خوشی مجھے راز کیوں نہیں آتی ایسا لگتے ہیں ماباپ کی صورت دیکھنے کی حضرت لے کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا ماریہ نے دلا سے دیتے ہوئے کہا جتنی نازک خود ہو اتنے ہی نازک تمہارے احساسات اور جذبات ہیں ذرا سی مصیبت سے گھبرا جاتی ہو حالانکہ بزرگوں کا کھول ہے کہ اگر زندگی میں دکھ مصیبت نہ آئے تو سمجھ لو ہمارا رب ہم سے ناراض ہے ہم اپنے رب کو یاد تو ہیں خواہ دکھ اور مصیبت ہی میں مبتلا رکھی لیکن اس وقت شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بھولایا نہیں علیزبت نے کہا باج جی میں تمہاری طرح کا حوصلہ کہاں سے لاؤں چاروں ساتھی علیزبت کو اس ٹھکانے پر لے جا رہی تھی جہاں لڑکیاں قید کر کے رکھی گئی تھی اور پھر وہاں جانے پر انہیں معلوم ہوا کہ گھنے جنگل کے بیچ جھاڑیوں کے درمیان سات اور مصیبت زیادہ لڑکیاں بندی پڑی ہیں اور ان کے قریبے ویلسن ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر اونگ رہا تھا ساتوں لڑکیاں دہشت اور خوف سے خاموش بے ہس پڑی تھی ان کے حلق سے آواز تک نہ نکل رہی تھی ان کی حالت ان ویشی ہنیوں کیسی تھی جو اچانک اپنے سر پر شیر کو کھڑا دیکھ لیں سات میں آٹھویں کا اور اضافہ ہو گیا چاروں ہی ویلسن کے پاس بیٹھ گئے اور علیزبت کو باندھ کر ان کے قریب ہی ڈال دیا ماریہ نے سوچا ان پانچوں سے نپٹنا تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن جلدی ہی چار اور ساتھی ایک جگہ سے نکل کر آ گئے اور اب ان کی تعداد نو ہو گئی معلوم ہوا کہ وہ بھی دوسری طرف شکار پر نکلے ہوئے تھے اور دسویں ساتھی ان کے لئے کھانے کا سامان لینے گیا ہوا ہے جس کا ان کو انتظار ہے اب ماریہ پشتانے لگی کہ کیوں نہ ان چاروں سے پہلے نپٹ لیا بہرحال وہ ناومید نہیں تھی ماریہ بھی ان لوگوں کے قریب ہی بیٹھ گئی اور ان کی باتیں سننے لگی یہ سب غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت کرتے تھی ان کا ڈا سمندر میں کوئی غیر آباد جزیرے میں تھا جس پر ایک عورت کی حکومت تھی جس سے یہ لوگ خونی لومڑی کے نام سے پکارتے تھی کیونکہ وہ لومڑی کی طرح مکار اور بڑی پوری سرار طاقتوں کی مالک تھی یہ سب لوگ بھی تباہ شدہ جہازوں کے مسافر تھے جو ایک ایک کر کے اس جزیرے پر پناہ کی گھر سے آتے رہے ان میں سے کئی غلاموں میں فروخت ہوئے کئی ایک خونی لومڑی کے گیز و غزب کا شکار ہو گئے اور جن آدمیوں نے اپنی وفاداریاں اس سے وابستہ کر لی وہ اس کے کارندے بن کر اس کے گروہ میں شامل ہو گئے خونی لومڑی کب سے اس جزیرے پر ہے کہاں سے آئی کون ہے اس کے متعلق اس کے گروہ کے کسی بھی آدمی کو کچھ معلوم نہیں انہیں تو یہ پتہ ہے کہ ایک یعبی آنکھ کا نام خونی لومڑی ہے اس کے آدمی کہیں بھی ہوں سمندر میں ہوں سمندر سے باہر ہوں پاتال میں ہوں یا آسمان پر ہوں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے کان سب کچھ سن رہی ہوتی ہیں اور اس کے انتقام سے انہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی اس لئے خونی لومڑی کے تصور ہی سے ان کے گروہ کے آدمی کامپنے لگتے ہیں جو ذرا سی گلتی پر ہی ایسی سنگین سزا دیتی ہے کہ پتھروں کے دل بھی لرس جاتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ پرسرار عورت ہزاروں سال سے زندہ ہے اور جوان ہے اس کا حسن لا زوال ہے اور اس کی جوانیں ابتک برکرا رہے گی کئی بہت بڑھے ساتھیوں نے بتایا جب وہ بچے تھے تو قسمت انہیں یہاں لے آئی تھی اور انہوں نے اپنے سے پہلے بڑھوں سے سنا تھا کہ یہ اس وقت بھی اسی طرح جوان تھی بہت سے ساتھی تو اسے کہہر کی دیوی کہہ کر بھی بکارتی ہیں تجارتی جہازوں کو لوٹ لینا مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا کر بڑے بڑے شہروں میں فروخت کرنا یہی اس عورت کا ظاہری کاروبار ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس جزیرے میں کوئی سونے کی کان بھی ہے لیکن کہاں ہے اس عورت کے سوا کسی کو بھی علم نہیں لیکن آج تک کسی نے اپنی آنکھوں سے سونے کی کان نہیں دیکھی حالانکہ سارے جزیرے پر آزادی سے گھومنے پھرنے کی سب ساتھیوں کو اجازت ہے ماریہ کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ پھر تو اس عورت کے دیدار کرنے ہی ہوں گے جو اتنی ساری خوبیوں کی مالک ہے لیکن وہ صرف اس نازک سی کلی حلزبت کے لیے پریشان تھی جو زمانے کی سرد و گرم ہواوں میں مرچا کر رہ گئی تھی اور اگر اب اسے جلد ہی اس کے والدین تک نہ پہنچایا تو یہ سوکھ کر بکھر جائے گی